اسلام علیکم پروگرام صبح بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر گوڈ مارننگ اور اتنی سردی میں جو گوڈ مارننگ ہوتا ہے نا وہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں لہاف میں لپٹے ہوئے گوڈ مارننگ کہہ رہے ہوتے ہیں گوڈ مارننگ سن رہے ہوتے ہیں اور سکولز میں نے سنا ہے کہ کچھ اوپن ہو چکے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے پیرنٹس بہت زیادہ تنگ ہیں تو پلیز میں گورنمنٹ کو یہی کہوں گی کہ بھی سکولز مت اوپن کریں میں ابھی آئی ہوں صبح آج بھی تو اتنی زیادہ فوق تھی کہ بہت مشکل سے میں نے ڈرائیف کیا اور بچوں کے لئے تو واقعہ بہت مشکل ہیں ہاں جو آفیسز میں جنہوں نے جانا ہے جو ایڈالٹس ہیں ان کے لئے تو چلو پھر ایزی ہے پھر بچوں کے لئے it's really difficult اور فور پیرنٹس کہ ان کو بھیجی ہیں اور جس طرح سے وائرل آج کل سپریڈ ہو رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی اپنے شو کو move on کرتے ہیں آج ہمارے شو میں جو گیسٹ آئے ہیں ان کا نام ہے راجہ احتشام اور وہ ایک mbbs ڈاکٹر ہیں اور ابھی آگے definitely وہ specialization بھی کریں گے ڈاکٹر بن رہے ہیں لیکن ان کی جو expertise ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ free camp لگاتے ہیں لوگوں کی help کرتے ہیں بہت ساری team کے ساتھ تو بہت سارا social work بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ لکھتے بھی ہیں تو ان سے ہم introduction جو ہے آپ سے کروائیں گے تو ان سے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم احتشام صاحب کیسے ہیں والیکم اسلام الحمدللہ اچھا i hope کہ میں نے آپ کا introduction ٹھیک کروایا تھوڑا سا میں ابھی last میں تھوڑا confusing میں نے کہا میں کیا کہوں آپ خود ذرا اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں کیونکہ ابھی آپ مجھے back camera اتنا کچھ بتا رہے تھے کہ وہ میری شاید میں اس طرح سے نہ بتا پاؤں میرا نام ڈاکٹر احسیام عجاز راجہ ہے اور میں mbbs fourth year کا student in vio اور اس کے ساتھ میں poetry بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ایک اسلامی یوت فورم کا چیرمین ہوں میرے ساتھ پوری ٹیم کام کرتی ہے ہم لوگ مختلف جگہ پہ جا کے ان دور دراز علاقوں میں جا کے ہم لوگ medical came سرینج کرواتے ہیں جہاں ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے جہاں لوگ effort نہیں کر سکتے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن unfortunately ہمارے ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز کی بہت زیادہ کمی ہے ان کمی کو پورا کرنے کے لیے ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک اسلامی یوت فورم کی بنیاد رکھی تاکہ ہم لوگ ان علاقوں میں جائیں تاکہ لوگوں کی ہم مدد کر سکیں اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں یہ تو آپ سوشل ورک میں ساتھ ساتھ کرتے ہیں ایک ڈاکٹر بھی آپ بن رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے آج کل کے دور میں جبکہ یہ ایک منی میکنگ بزنس بن چکا ہے جی آپ نے بہت اچھا کوئی سنگیا آج کل ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے وہیں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر بنتا ہے پھر کھالیں ادھارنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے تو صرف کھالیں اتارنا ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتی تھی کھالیں اتارتے ہیں آپ نے تو ادھےڑی دی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس فیل میں آیا کیوں تھا میں نہ ایک جگہ پہ گیا تھا میں نے دیکھا تھا ایک گریب ماہ آئی تھی ایک ڈاکٹر کے پاس اس نے کہا نہ کہ آپ کا لگے گا 20 لاکھ حالا کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی میں نے پھر وہاں سے سوچا تھا میں نے ایم بی بی ایس کرنا ہے اور میں نے لوگوں کی خدمت کر کے دکھانی ہے وہاں سے پھر میں نے اس کے بعد ایم بی بی ایس میں آیا وہاں پہ میں نے لوگوں کو ایسے سفید پوش لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جو صرف ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کیوں وہ باہر جائیں گے لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کیمرہ سب سے پہلے نکالتے ہیں کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک اسلامی یوت فورم کی بنیاد رکھی تاکہ میرا موٹو یہ ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ینگ نیشن کو ینگ ڈاکٹرز کو اگٹھا کروں گا اور پھر لوگوں کی حدمت کروں گا اور اس کے ساتھ کیمرہ نہیں جائے گا انشاءاللہ نہیں جائے گا وہ آپ سچ میں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس کی پبلیسٹی نہیں کریں گے کہ اچھا بہت سے لوگ پبلیسٹی اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ انوالف ہوں اس میں اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پروف بھی دیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ فنڈنگ کی ہے کہ ہم یہ کام کریں ہم نے آپ کا پیسہ یہاں لگایا ہے کچھ ریزنز یہ بھی ہوتی ہیں لیکن ہاں میں اس پاتھ سیگری کرتی ہوں کہ بہت زیادہ جو کیمرے پہ آ جاتے ہیں اور اپنی پبلیسٹی کرتے ہیں اور بہت زیادہ جی ہر وقت ٹی وی شوز پہ اور اس پہ کہ ہم یہ کریں ہم یہ کریں that is wrong تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سپیشلائزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ سٹوڈنٹس کے لیے کتنا ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ نے بھی بتایا ہے بی بی ایسے میں چاہتی ہوں ہماری جو یوتھ ہے ابھی بہت سے ایسے بچے ہمارے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آگے بہت سے آج کل ایک ٹرنٹ چلا ہوا ہے کہ آپ سپیشلائزیشن پاکستان میں اچھی کر ہی نہیں سکتے آپ کو باہر ہی جانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا گائیڈ کریں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ملک آپ کا سب کچھ ہوتا ہے جو کچھ کرنا ہے پاکستان میں کرنا ہے آپ نے یہاں جب آپ یہاں سے سپیشلائزیشن کر کے نکلیں گے آپ پروو کریں گے کہ میں پاکستان میڈ ان پاکستان ہوں پاکستان سے بن کے اور پاکستان کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو دکھائیں کہ میں یہاں سے ابرا ہوں یہاں سے نکلا ہوں اور یہاں پہ حدمت کر رہا ہوں اور دوسری بات آپ نے کی کہ سپیشلائزیشن سپیشلائزیشن آج کل ہمارے ایف سی پی ایس وہ چائے کارڈیالوجس میں ہو چائے انیستیزیا میں ہو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ڈاکٹرز بہت بہت قابل نہیں کر رہے ہیں اور جس جگہ پہ جا رہے ہیں چاہے وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں وہ اپنا نام پیدا کر رہے ہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمیشہ سے بہت قابل ہوتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ باہر چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ سپیشلائزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح کے ہم نے بہت سارے پریومرز کہہ لیں یا باتیں کہہ لیں اور یہ ہوتا بھی ہے ہماری یوت باہر جا رہی ہے تو اس میں آپ کیا پریفر کیا کرتے ہیں کیا باہر جا کے سپیشلائزیشن کرنا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یا باہر سپیشلائزیشن جس میں بھی کریں لیکن آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے صحیح کر کے اور میں آپ نے جہاں تک بات کی زیادہ لوگ ہماری جنریشن جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے ہاں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ بھی بن چکا ہے ایک کو دیکھ کے دوسرا باعث چلا جاتا ہے لیکن اس کی ریزن کے مین ریزن کے اسپیشل ڈاکٹرز کے لئے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے نا پاکستان میں اس طرح سولیات بھی نہیں دے رہی حکومت اس طرح سے ہمارے جو مطلب کے ادارے ہیں وہ نہیں بنائے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا آج سے آٹھ سال پہلے وہی سیٹیں تھی آج بھی اس سے زیادہ نہیں ہوئی بلکہ کم ہوتی جا رہی ہیں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان سیٹس کو زیادہ کرتے ادارے زیادہ بناتے یہاں پہ جو حکمران آتا ہے اپنی سوچتا ہے ادارے کے بارے میں کوئی کسی تعلیم ہم آئے دن پیچھے جا رہے ہیں اچھا آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں تو آپ نے سوچا ہے کہ اب آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ یہ سیٹیں زیادہ کروا سکتے ہیں یا آپ اس میں کچھ کام کریں گے یا یہ انیشیئیٹیو لیں گے اور گورنمنٹ کے آگے یہ پرپوزل رکھیں گے آپ نے بہت اچھا کوئیسٹن کیا میں ہمیشہ سے اچھا کوئیسٹن کرتی یہ اس بات سے آپ نے جو مطلب کے پوچھا کہ آپ آواز بلاند کریں گے جب میں اکیلا بلاند کرتا آواز تو میری کوئی بات سننے کے لیے نہ آتا اب ایک ٹیم بن چکی ہے میرے پاس ہم ایک ٹیم جب ایک بندے کی ویسے بھی کوئی نہیں سنتا آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے پاس ایک ٹیم ہے ہم جب بھی نکلیں سارے مل کی آواز اٹھائیں تو پھر ہماری سننے کو بھی آئے گا کوئی نہ کوئی پوچھے گا تو صحیح نہ کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے ہم اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور پھر حکومت تک کم سے کم آواز تو پہنچا سکتے ہیں پھر آگے ان کا کام ہے صرف آتے ہیں ووٹس لے کے باہر واپس صحیح تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس کے پر گورنمنٹ کوئی ایسیئیٹیو لے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان میں رہنا پسند کریں یہیں پر ایڈوکیشن لیں اور یہ ایک جو ٹرینڈ ہوا ہوا ہے کہ جی پاکستان میں سیٹیں بہت کم ہیں سٹوڈنٹس کے لئے بہت کم ہوتی ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس جو بہت جینئیس ہوتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ایسی بات سنتی ہوں بھی پچھتے دنوں میں نے ایک بات سنی میں کیا نام لوں تو انہوں نے بتایا کہ جی اگر آپ پرائیویٹ پڑھائیں گے بچوں کو میڈیکل میں تو آپ چاہے آپ نے سکسٹی پرسنٹ مارکس لیوں سیونٹی پرسنٹ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا مگر اگر آپ میرٹ پہ جائیں گے تو نائنٹی پرسنٹ والے بچے جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ ان بچوں کا زیادہ حق ہے جنہوں نے نائنٹی پرسنٹ مارکس لیے ہیں ایٹی پرسنٹ مارکس لیے وہ زیادہ اس چیز کے حق دار ہیں کہ ان کو میرٹ پہ دیا جائے کیونکہ یہ بہت اچھے اگر باہر ہو اگر فورن کنٹریز میں ہم دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو بہت پرموٹ کرتے ہیں اور ایک جو انٹیلیجن بچہ ہوتا ہے جینئیس بچہ ہوتا ہے وہ ہی اس طرح کی فیل چوز کرتا ہے دیفنیٹلی اب آئی ٹی میں بھی اگر جا رہا ہے ہوتی اور پھر وہ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں بچے ایڈوکیشن کے لیے اور اس کے لیے پھر جو پرابلمز ان کو پیش آتی ہیں وہ ایک الگ ہی سٹوری ہے تو اچھا ہی تشام اس کے علاوہ بتائیں جو آپ فری کیمپس لگاتے ہیں وہ آپ کی نیریاز میں لگانا پسند کرتے ہیں میڈیکل کیمپ ہم نے ابھی ریسنٹلی ابھی لگایا ہے جنوبی پنجاب والی سائٹ پہ ہم لوگ کراچی سین دور دراز علاقوں میں لگاتے ہیں جس جگہ پہ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے ایز ای ینگ ڈاکٹرز میں وہ پوٹنشل بھی ہوتا ہے وہ سوچ بھی ہوتی ہے حدمت کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے ہم لوگ ان مطلب کے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ لوگ مطلب ایفورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کی حدمت کرتے ہیں ہم میڈیسن دیتے ہیں ہم ڈاکٹرز یہاں سے لے کے جاتے ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کرتے ہیں زبردست اچھا وہ ایریاز جیسے نوردن ایریاز ہو گئے ہیں ہمارے جہاں پر میڈیکل فسیلٹیز ابھی بھی اس دور میں جبکہ ٹکنالوجی اتنی ہائے ہے ہم کیا کہیں کہ ہمارے ملک میں وہاں پر کوئی فسیلٹی نہیں ہے وہاں پہنچ ہی نہیں پاتے ہم جو ڈیٹس ہوتی ہیں اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ آپ کو روڈ تک آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو وہاں پر آپ نے کچھ سوچا کہ آپ کچھ سٹارٹ کریں گے میں نے ابھی ہمارا پلیننگ ہے کہ ہم ان علاقوں میں جائیں جہاں تک کوئی مطلب کہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت زیادہ غریب لوگ بستے ہیں بہت زیادہ غریب ہیں لیکن ہمارے جو بھی ہے اکمران ہیں سوچتا کوئی بھی نہیں ہے جو امیر ہے امیر سے امیر تک تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہے اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ان علاقوں میں جائیں ان کی مدد کریں اور ہمارا پلیننگ بھی ہے کہ ہمیں ان فیوچر ایک مہینے میں تین یا چار مرتبہ جائیں اور وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگائیں آویرنس کمپین دیں اور لوگوں کو سمجھائیں صحیح اچھا ادھر لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے آپ آئیں ڈاکٹرز کے پاس کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سٹل نہیں جاتے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں خودی سے وہ دیسی علاج کرتے ہیں ایسے ہی ہے ہمارے پاس نہ اس طرح ہمارے ساتھ کچھ فیمیل ڈاکٹرز بھی جاتی ہیں یونگ ڈاکٹرز بھی جاتی ہیں ہمارا پلین یہ ہوتا ہے کہ ہم گروں گروں کیونکہ وہاں کچھی عبادیاں ہوتی ہیں پاس پسگار ہوتے ہیں سارے پہلی بات آگٹھے ہو جاتے ہیں اگر نہیں بھی ہوتے اعلان کروا دو یا آس پاس کے ان کے ریلیٹیوز کو بتا دو کہ آئیں یہاں پہ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ میڈیکل کیم دو تین دن کا ہو جائے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں ہم جو نہیں آ سکتے کچھ بوڑے لوگ ہوتے ہیں یہاں تک چل کے نہیں آ سکتے ہم یہ کرتے ہیں دو تین فیمیل ڈاکٹرز کو ان کے گھر پہ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی سکورٹی وغیرہ کا انتظام کر کے تو آپ کے ساتھ یعنی فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں جو فری میڈیکل کیمس میں ساتھ دیتی ہیں تو ان کو پرابلم نہیں آتی فیملی کی طرف سے کہ جی آپ لوگ جا رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت ایشوز آتے تھے پہلے جب یہ میڈیکل کی فیلڈ میں آتی ہے تو ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ اپنا وین نہیں ہوتا اپنی سوچ نہیں ہوتی جو وین ہوتا ہے لوگوں کا ہوتا ہے جو سوچ ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے یہ بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے جو غریب ہیں دوسروں کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے نہیں نہیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں تو اپنی آرڈینس کی سائٹ پہ ہوتی ہوں میری پارٹی وہی ہوتی ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا تو کتابوں میں دیکھیں یا ٹی وی پہ دیکھیں ہم نے تو ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا بہت کم شاید آپ کہہ لیں ہنڈرڈ میں سے ون پرسنٹ ہوگا جو یہ اس پہ practically بھی وہ چلتا ہوگا کیونکہ mostly تو ہم نے دیکھا ہے جی وہی آپ کی بات تکھا لیں اتار نہیں رہے آپ نے خود ہی بتایا کھالے وہ دہر رہے ہیں تو یہ ساری بات ہے تو ہم چلے جائیں کہیں پہ بھی چلے جائیں منی میکنگ بزنس ہے پہلے آپ فارم بنائیں گے ایون آپ اتنے بڑے ہسپٹل میں ہمیں کیا نام لوں چلے جائیں پرائیویٹ ہسپٹل ہیں بہت بڑے لیکن وہاں پر ابھی وہ خوار کٹنے کہ پہلے آپ جا کے اپنا وہ بنائیں گے فارم بنائیں گے سممیشن کریں گے تو ہم پیشنٹ کو دیکھیں گے پہلے آپ فیز سممیٹ کروائیں گے مطلب وہ چیز ختم ہو گئی کہ جب ایک concept ہوتا تھا ایک ڈاکٹر بنتا تھا تو وہ انسان سوچتا تھا کہ یہ جو ہے نا میں ایک مسیحہ بن رہا ہوں اور مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے جب ہم بچپن میں ایسے پڑھتے تھے تو وہی بات ہے وہ صرف کتابوں کی حد تک رہ گیا اب بالکل بھی practically نہیں ہوتا I hope کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو اور اس کے اوپر ہماری جو specially youth ہے وہ سوچے کیونکہ اس generation نے تو سوچنا چھوڑ دیا جو ہاں ہم سے پہلے کی تھی ابھی جو youth آ رہی ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ سوچے اس بات کے اوپر ہماری خواہش بھی یہی ہے کیونکہ دیکھیں ملک وہی ترقی کرتے ہیں nations وہی ترقی کرتے ہیں جو اپنے قوم کے لئے بھی سوچتی ہیں اپنے لوگوں کے لئے بھی سوچتی ہیں تو ایسے ہی ہے احتشاب ارے میڈم ہم نے یہ جو رکھے نا آئی و آئی ایف کی بنیاد رکھی ہے ہم نے یہی سوچا ہے کہ 99% ایک طرف جو 1% ہے نا ہم نے انہی 99% کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے انشاءاللہ ہم نے یہ موٹو رکھ کے چلے ہیں اور یہ ہمارا مقصد ہے چلے اچھا یہ ابھی جب ہم ہوسپیٹلز ہی بات کریں سپیشلی اگر ہم سرکاری ہسپتالوں کی بات کریں جہاں پر لوگ کہتے ہیں جی وہاں تو گورنمنٹ کہتی ہے جی وہاں تو فری ہے یہ ہے وہاں پر حالات بہت خراب ہوتے ہیں وہاں پر صفائی ہی نہیں ہوتی یا بہت زیادہ رش ہوتا ہے یا کوئی منجمنٹ نہیں ہوتی اورگینائز نہیں ہوتا ڈاکٹرز نہیں ملتے اچھا ابھی اگر ہم تھوڑا سا رورل ایریاز کی طرف جائیں تو وہاں پر اندر اکثر اپنے نیوز پر دیکھا ہوگا کہ اب ہسپتال میں بہنسے بندی ہوتی ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے اندر وہ کچھ بھی نہیں ہے بیٹس ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے سوچا ہے کوئی کام کریں گے پہلی بات ہے جو بھی حکومت آتی ہے نا وہاں پر ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا برورل ایریاز میں واقعی یہ جو بات ہے بینسے بندی ہوتی ہیں کوئی ڈاکٹر آتا نہیں ہے اسی طرح ہی بس ہمارتیں بنی ہوئی ہیں بلکل ایک سی ہے لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہمیں کوئی بھی حکومت آتی ہے جب ووٹ آپ کے پاس لینے آتے ہیں نا تو آپ ان سے مطالبہ کریں آج تو آپ بن رہے ہیں کل آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ صحت کا یہ نظام ہے تعلیم کا یہ نظام ہے تو پھر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ویسے تو کچھ بھی نہیں بس ابھی ابھی اپٹیٹ آئی ہے میرے پاس کہ وہاں پر شادیاں بھی ہو رہے ہوتی ہیں صحیح بات ہے میں نے خود دیکھا ہے بینسے بندی ہوتی ہیں اچھا آپ نے دیکھا اور آپ نے کچھ اس کی کمپلین کی کمپلین ہم نے کی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اچھا تو اس کی کیا ریزن ہے جو وہاں پر لگے ہوئے ہیں ہمارے وزیر لگے ہوتے ہیں وہ نہیں کوئی انٹرسٹ لیتے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا جو اس علاقے کے آپ کہہ لیں سربراہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس ہاسپٹل میں کوئی کام ہو یا لوگ بیمار نہ ہو کیا ریزنز کیا ہیں کچھ میں نے مختلف نیوز چینل پہ بھی دیکھا ہے مختلف جگہ پہ دیکھا بھی ہے کہ کچھ ہوتے ہیں ہمارے جو وزیر بھی ہوتے ہیں وہ ایک بار بان چکے ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں پہ جانا گوارا نہیں کرتے اس جگہ پہ کہ جہاں سے میں نے ووٹ لیا ہے کل وہاں میں نے جانا ہے اور اس نظام کو ٹھیک کروں وہ بول جاتے ہیں واپس پانچ سال کے بعد جاتے ہیں اور دوسرا وڈیرہ سسٹم بھی ہے کچھ وڈیرے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بچہ اگر تعلیم حاصل کر گیا تو ہمارا کیا بنے گا وہ ہم سے اوپر چلا جائے گا وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے بچے نکلیں اور اوپر جائیں اور سید کا نظام بھی انہوں نے اپنے پریویٹ بنائے ہوتے ہیں اور سرکاری کو ادھر بند کروا دیتے ہیں تاکہ یہاں ہمارا قربار چلتا رہے ہو سرکاری اور عوام کو کوئی سہولت نہ ملے یہ سسٹم ہوتا ہے تو کیا وہ سٹیپس ہیں جو ہماری یوتھ لے یا کچھ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اور ان میں یہ احساس ہے آپ کہہ لیں وہی بات ہے نا انسانیت کا احساس بہت ضروری ہے تو وہ لوگ اس کے اوپر کوئی انیشیٹیو لے سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹیو وہ لے سکتے ہیں جب تک آپ اپنے لیے اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جس دن آپ نے اپنا آپ جان لیا اور اپنے رب کو جان لیا تو پھر آپ بول بھی سکتے ہیں اپنے حق کے لیے آواز بھی بلاند کر سکتے ہیں جب تک آواز نہیں بلاند کریں گے تو اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمم بس جی اپنی آہ وائس کو ریز کرنا سیکھیں سب لوگ مل کے اور احتجام صاحب کا ساتھ دیں بالکل ایسا ہی ہے تو آہ ابھی آپ جیسے بھی آہ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بھی آپ خود بھی تو آپ کا آگے ہے سپیشلائزیشن کا ارادہ جی جی انشاءاللہ سپیشلائزیشن میں نے کرنی ہے اچھا وہ کس میں آپ کرنا چاہتے ہیں میں فیلال سوچ رہا ہوں کہ ایک آہ سپیشلائزیشن ہر دوسرے بندی کو اچھا یہ جو اچھانک ڈیٹس ہوتی ہیں اس کی کیا ریزن ہے اچھانک کے جو آج کل پہلے اتنا ہارٹ ڈیک یا کا کارڈک ریسٹ کا ہم سنتے ہیں کہ جی اچھانک سے بندہ چلا گیا ریزن کیا تھی کارڈک یہ ہے کیا یہ کیوں ہوتا ہے کارڈک ریسٹ آپ نے دیکھا ہوگا 99% ہمارے مردوں میں ہوتا ہے 1% لڑکیوں میں ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے لڑکیوں پر نہیں آج کل تو میں کہتی ہوں وہ ریشو بھی ختم ہو گیا ہے مطلب اتنا ڈر گئے ہیں ہم سب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قیامت کی نشانیاں اتنی جلدی اتنی جوان موتیں اور یہ سمجھ نہیں آرہا اور یہ جوانوں میں زیادہ ہو رہا ہے جی بالکل یہ سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ خوراک چھوڑ دیئے وہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم وہ دیسی خوراک کھاتے تھے مکھن کھاتے تھے گئی کھاتے تھے آج ہم لوگ فاس فوڈ پہ آگئے اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن ایکزائیٹی اور ہر کوئی آتا ہے کہ میں نے انٹرنشپ کی نا پچھلے دنوں وہاں پہ لوگ آتے تھے کہ مجھے ڈپریشن ہے ڈپریشن ہے جب تک آپ اپنے رب سے تعلق نہیں مضبوط کریں گے نا ڈپریشن ہوگا بلکل پانچ وقت نماز پڑھیں اور اپنے رب کو جانے اور اللہ ہی ڈپریشن کو دور کرنے والا ہے اور میں آج دن تک میں نے آج دن تک نا یہ نین کی گولی نہیں کھائی آج لوگ جس جگہ پہ بھی جائیں نین کی گولیاں ہوتا کے بیٹھے ہوتے ہیں اس سے ڈپریشن مزید آگے بڑھتا ہے ایکزائیٹی زیادہ ہوتی ہے ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا ہمیں اپنے رب سے مانگنا پڑے گا اپنے رب کے حضور جھکنا پڑے گا پھر ہم یہ ڈپریشن والی بیماری سے دور ہوں گے مطبع یہ واقعہ میں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا پہلے تو لوگوں کو نام بھی نہیں شاید آج سے بیس تیس سال پہلے چلے جن ڈپریشن کا پتا ہوتا ہوگا کہ ڈپریشن بھی کوئی بیماری ہے لیکن اب تو اتنا زیادہ ہو گیا انگزائیٹی اور ڈپریشن اور یہ سب چیزیں تو وہی بات ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی اور سب سے بڑھ کر ڈائٹ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں جو کہ ہم واقع نہیں رکھ رہے ہمارا لائف سٹائل بہت ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے ہم نے راتوں کو جاگنا ہے دن کو اٹھا نہیں جاتا جیسے میں بھی کہہ رہی تھی بلکل نہیں اٹھا جاتا صبح کو اور یہ جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں میں اکثر اپنے شو پر اسی کی اویننس بھی لاتی ہوں ہم لوگ ایکسرسائز کرنے کا بھی بتاتے ہیں ہمارے پاس جم ٹرینرز بھی آتے ہیں نیوٹریشنس بھی آتے ہیں تو ریزن یہ ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے ڈائیٹ بہت اچھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو انر ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس کے لئے بھی احتشام صاحب نے بہت اچھی ٹپ دی ہے نمازیں پڑھا کریں ایزا مسلم خود کو سٹرونگ کریں کیونکہ اپنا ایمان کو سٹرونگ کریں تو ڈپریشن انزائٹی سب بھاگ جاتے ہیں اچھا جی احتشام صاحب اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اسپتالوں میں یہ بہت ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی رونگ میڈیسن دے دی یا رونگ انجیکشن دے دیا اس کی کیا ریزنز ہوتی ہے کیا ڈاکٹر جان بوجھ کے آخر کیوں کرے گا اسے آخر جس طرح آپ نے یہ question گیا کہ ڈاکٹر جان بوجھ کے کوئی بھی ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جان بوجھ کے غلط میڈیسن لکھے مگر ہم نے دیکھا کے دیتے ہیں اس کی کیا صرف اس کمپنی کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں رونگ چل رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں چلو جی دے دیتے ہیں تجربہ کرتے ہیں اس کی اوپر ایکسپرمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کچھ نائنٹی نائن میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ ان میں سے ون پرسنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آہ خود پرست ہوتے ہیں خود پرست انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کمپنی کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں وہ لکھ دیں گے یا میں سمجھتا ہوں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر اتنے بیزی ہوتے ہیں آگے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن لکھو انہیں اس کے بارے میں پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ میڈیسن کا نام کیا ہے فرمولا کیا ہے جینریک نیم کیا ہے اور برینڈ نیم کیا ہے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں اور عوام بھی کچھ ہمارا یہ بھی ہے کہ کچھ فارمیسی پہ بھی فارماسیسٹ ہوتے ہی نہیں ہیں اچھا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جا کے ایک دو ڈاکٹر کی رائٹنگ وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہوں نے بلکہ فارماسیسٹ یہ تو ہمارے ہاں کا اچھا یہ کیا ریزن ہے یہ رائٹنگ والی ریزن مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی پوری دنیا میں تو خیر مجھے نہیں پتا باہر کے ڈاکٹرز تو خیر اچھا میں وہاں بھی گئی تھی یوے میں ان کی تو خیر رائٹنگ تھوڑی بہتری تھی مگر پاکستان میں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چل جائیں وہ جو میڈیسن لکھتا ہے مجھے لگتا ہے یہ وہ جان بوچ کے کرتا ہے تاکہ نا جو ہماری آڈینس ہے ابھی دیکھ رہی ہے وہ یقین ان اگری کرے گی تاکہ پیشنٹ کو سمجھ ہی نہ ہے کہ لکھا کیا اس کے بعد وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ میڈیسن ہے یہ میڈیسن ہے آپ نے جا کے فارماسی سے لے لینی ہے that's it تو کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو بہت سر کھانے والے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اچھا یہ کونسی ہے یہ کونسی ہے یہ کونسی تو وہ بتاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ٹرمز ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اس کو چھوڑ دیں یا آپ کی ڈیزیز کے بارے میں میں نے لکھا ہے ایسے ہی ہے میں اس بات سے اگری نہیں کہتا ہے اس کو یہیں سے continue کریں گے اصل میں time ہوتا ہے ایک چھوٹی سی news break کا ہم آپ آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ میں یہی سے continue کروں گی اور ضرور احتشام صاحب سے پوچھوں گی اس کی کیا reason ہے تو stay tune ملتے ہیں break کے بعد Welcome back جی ہاں ہم بات کریں گے وہیں سے start کے آخر doctors جو ہوتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ایسے بہت سارے کام ہیں جس میں کیوں کا سوال آتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں writing پہ جی احتشام صاحب کیوں ہوتی ان کی writing سب سے پہلے تو ایک medical doctors جو ہوتا ہے اس کا course اتنا زیادہ ہوتا ہے نا لکھ 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 کے پاگل ہو جاتا ہے وہ لکھ لکھ کے ایک عادت سے بن جاتی ہے تیز تیز لکھنا وہی جب patient آتا ہے ہمارے پاس ہم وہی medicine تیزی میں لکھتے ہیں دے دیتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم تو لکھ لکھ کے پاگل ہوگے اب ہم دوسروں کو پاگل کریں گے کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں صحیح بات ہے یہی اچھا صحیح اچھا ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ poetry بھی کرتے ہیں بھئی ایک ڈاکٹری جو field ہے وہ totally different ہے نا آپ writer ہیں نا آپ کا کوئی ایسا patient ہے کہ آپ articles لکھتے رہے کبھی تو ایسا doctor poet بننا کیسا لگتا ہے آپ کیسی poetry لکھتے ہوں گے میں سوچ رہی ہوں comedian لکھتے ہوں گے romantic لکھتے ہوں گے یا وہ بھی patients پہ ہی لکھتے ہوں گے میں اصل میں poetry لکھتا ہوں حیالاتی ہوگی یا اپنے رب کے بارے میں ہوگی یا romantic بھی ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں i guess this is a connection between you and allah بالکل ایسے بچ بن میں آپ نے بھی کیا ہوگا i guess i don't know کہ یعنی میں چت پہ لیڑتا تھا نا میں نے آسمان پہ بہت کچھ ڈونڈا ہے میں آسمان پہ یہ دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا یہ بن رہا ہے فلان چیز لکھی ہوئی ہے فلان ہے میں اس طرح کی بہت چیزیں ڈونڈتا تھا اس وقت پھر ایک connection بنا میرا اور رب کا پھر میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا اور میں نے کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا جی جی پلیز کسے میری الفت کے جو مرکوم ہیں سارے کسے میری الفت کے جو مرکوم ہیں سارے آ دیکھ تیرے نام سے موصوم ہیں سارے شاید یہ میرا ظرف ہے خاموش ہوں اب تک ورنہ تو تیرے اے بھی معلوم ہیں سارے سب جرم میری ذات سے منصوب ہوئے ہیں سب جرم میری ذات سے منصوب ہوئے ہیں کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے سب جرم میری ذات سے منصوب ہوئے ہیں کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے زبردست بہت زبردست آپ پہ لکھتے بھی ہیں اور بڑا اچھا لگا کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں چلے جائیں ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں تو آپ اپنے پیشن کو بھول جائیں اگر آپ کا کوئی اور ہو بھی ہے یا آپ کی کوئی اور کوئی اور پیشن بھی ہے آپ کا تو پلیز اس کو کنٹیو رکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے کیونکہ اس سے آپ کو ایک انرجی جو ہے نا وہ بہت ملتی ہے ایسے ہی ہے تو آپ فری ہوتے ہیں تو آپ پویٹری کرتے ہیں جی بالکل آئی وی ایف کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پلان کرتے ہیں پویٹری خیالات میں آ جائے تو فری بیٹھا ہوں تو لکھ بھی دیتا ہوں اور لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے اب نکلنا کیا ہے لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے سبردست تو کچھ اور سنائے ہیں اگر کچھ اور بھی ہے آپ کے پاس تو ایک شایر نے لکھا تھا میرا اپنا نہیں ہے کہ بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا میں مشکل میں تیرے کام آؤں یا نہ آؤں مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا میں جس کوشش سے اس کو بول جانے میں لگا ہوں زیادہ بھی لگا تو ایک اور ہفتہ لگے گا اچھا مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑی سی نا وہ انٹرسٹنگ سی پویٹری ہے آپ کی جو آپ کو پسند ہے آپ پڑھتے بھی ہیں تو انٹرسٹنگ ہے لکھتے بھی ہیں تو انٹرسٹنگ ہے ایسے ہی ہے جی بالکل میں پڑھتا بھی ہوں علامہ اقبال کو پڑھتا دیکھیں اقبال کا تو کوئی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا ان کو تو میرے جیسا بندہ بھی پڑھتا ہے اور ہمیں بھی ان کے بارے میں اتنا پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان جیسا شاید اور مفقر نہیں دیکھا ہم نے جو اپنی یوت کے لیے اتنا سوچتا ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں جو آنے والی یوت کے لیے اتنا سوچتا ہوں جو آنے والے فیوچر کے لیے اتنا سوچتا ہوں اپنی نیشن کے لیے کہ اگر آپ ان کی پویٹری اس ٹائم کی پڑھیں تو جو وہ کہتے تھے وہی ہو رہا ہے ان کو اتنی فکر تھی اس دنیا کے مسلمانوں کی اس اسپیشلی اپنی اپنی نوجوان نسل کی مسلمان نوجوان نسل کی کہ وہ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کو سوارتے ہیں تو اچھا یہ تو آپ نے بتایا اپنی شاعری کی طرف ایزا ڈاکٹر ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو آج کل وائرل بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا آج کتنی فوق ہے باہر گلبی تھی سووٹ کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ جو وائرل ہیں یہ اتنے کوئی آجیب سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر سنیں جس سے سنیں وہ یہ کہتا ہے جی کف نہیں جا رہی آہ بہت پرو لانگ ہو گیا ہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں اصل میں آج کل موسم بھی چینج ہو رہا ہے اس طرح بارش بھی نہیں کہ موسم پہلے بھی چینج ہوتا تھا مگر یہ کنڈیشن نہیں ہوتی تھی جب سے کوویڈ آہ گیا ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے اصل میں دیکھیں نا اس طرح ابھی بارشیں بھی نہیں ہوئی اس طرح فوق زیادہ ہو رہی ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ بھی زیادہ بڑھ رہی ہے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے وہ دنواں اور اس طرح کا دنواں ہوتا ہے اور ارد گرد کا محول بھی اس طرح صفائی نہیں ہے جس طرح وائرل انفیکشن پہل رہے ہیں مختلف جس طرح کوویڈ کوویڈ ہمارا ابھی ریسنٹلی گزر ہے ہم نے اس سے جان چھڑائی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظام یہ صفائی کا بھی اتنا نہیں ہے اس طرح گندگی آر طرف پھیلی ہوتی ہے میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ ویڈنس تو یقین کریں ہم نے اپنے شو پہ ایسے لوگ بھی بلائے ہیں جو یہ ویڈنس دیں کہ جو ٹریک کا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جتنے بیوٹی فل ٹریکس ہیں اس پہ وہ ایک ایک ویڈنس مین آج کل بہت ہٹ ہو رہے ہیں وہ ہمارے شو پر آئے ہیں وہ پہلے کبھی کہیں نہیں گئے تھے ان کو ہم نے بلایا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ڈس پین میں ڈالتے ہیں تو وہ مو بناتے ہیں آگے سے وہ مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو اور ہم پھر جب اٹھاتے ہیں تو ان کو پھر شاید تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے تو مطبع آپ کو ڈس پین نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنی شہر کو گندہ کر رہے ہیں تو یہ تو اتنی سی چھوٹی سی ایک بات بتا رہی ہوں لوگوں نے خود ہمیں انڈیویجل طور پر ہم ہر چیز گورنمنٹ کو تو نہیں اب اس نے آ کے تو نہیں کھوڑا اٹھانا ہمارا ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں ایسے ہی ہے بلکل بادت شاہ زفر نے ایک بار کہا تھا نا کہ ہر کوئی پھول بننا چاہتا ہے ہر کوئی پھل بننا چاہتا ہے آپ لوگوں کو بیچ بننا پڑے گا اپنے آپ کو جاننا پڑے گا اور اپنے آپ کو جب جانتا ہے نا تو یہ نہیں سوچتا کہ فلان حکومت کرے گی یا وہ بندہ کرے گا جب آپ ٹھیک ہوں گے نا تو ہر ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے بلکل ٹھیک آپ نے تو اس کا کہیں نہ کہیں ڈائٹ سے بھی پھر کنیکشن ہے کیونکہ ہماری ڈائٹ بھی ویسی نہیں ہے ایسے ہی ہے بلکل ہماری آج کل ڈائٹ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ڈائٹ آج کل ہماری فل جو مطلب کے جو آگیا ہے خوراک وہ فاس فوڈ پہ عام لوگ ہیں ہم نے وہ سبزیاں چھوڑ دی ہیں ہم نے وہ گی اور وہ مکہ وغیرہ ہر چیز کو تر کر دیا ہے ہم لوگ اٹھتے ہیں اب تو ڈھونڈنے بھی جائیں تو نہیں ملتی دوبارہ سے لوگ ارگینک پوڈ کی طرف آ رہے ہیں اور اب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ملتی نہیں ہے پہلے خود ہم نے اس کو زندگی سے نکالا بلکل ایسے ہی ہے آج کل ہمارے وہ شہور بھی نہیں ہے وہ لگن بھی نہیں ہے وہ جذبہ بھی نہیں ہے کہ آج جو بھی اٹھتا ہے نا آپ کے لوگوں کو اپنے اپنے پروڈکٹس کچھ سیل کروانے کے لیے ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی جو اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں کہ فلان یہ چیز لیں آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہو جائے گی یہ چیز لیں آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہو جائے گی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا جی بالکل میں اکثر کہتی ہوں پلیز اپنی صحت کے ساتھ مت کھیلیں یہ جو سوشل میڈیا پھر سکرول ڈاؤن کر کے آپ اکثر اپنے فیس کے ساتھ اپنی سکن کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنی ہیلتھ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب تو مختلف ٹپس یوز کر کے آپ اپنے بالوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو مت کریں ایسے کیونکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں ای تنی اویڈنس ہم سب میں ہیں کہ اچھی ڈائٹ کیا ہے اور اس کو آپ کریں اپنی ایکسرسائز کریں اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں جو کہ ہم نہیں کر پاتے جیسے میں نے بھی بتایا آج تمہیں بلکل کہتے ہیں نیند ہی نہیں پوری ہوئی میری دو دن سے آج بھی میں رات کو اتنا لیٹ سوئی ہوں صبح اٹھائی نہیں گیا ہم اسی طرح فٹا فٹ آئی ہوں شو پہ تو یہ جو ہے نا ہمارا لائف سٹائل میں خود کو بھی پہلے انکلوڈ کرتی ہوں کہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے اچھا تشام صاحب ہم نے ابھی ہم جب ہسپیٹلز کی بات کر رہے تھے تو یہ بھی بہت زیادہ نیوز میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی آپریشن سے آپریشن ہوا اور جو ڈیت ہوئی اس کی ریزن یہ تھی کہ ینگ ڈاکٹر کو بھیج دیا گیا کہ آپ آپریٹ کریں ایسے کیوں انسیڈنس ہوتے ہیں ہمارے ملک میں اصل میں دیکھیں کہ ایک ینگ ڈاکٹر جب نکلتا ہے ایم بی بی ایس کر کے وہ اس نے پڑا تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس نا وہ ایکسپیڈینس نہیں ہوتا جو ایک سینئر ڈاکٹر ایچ او ڈی کے پاس ہوتا ہے اسو سیئے ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے اس سارے پروسیجر کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹائم تو لگتا ہے جب تک صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا نا کچھ جب تک آپ پریکٹیکل میں نہیں جائیں گے پریکٹیکل لائف میں نکلیں گے وہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے پاس سینئر ڈاکٹر موجود ہو اس سے آپ سیکھیں گے ابھی بڑا انٹرسٹنگ sorry to interrupt you میری حسی چھوٹ گئی کیونکہ کاشک صاحب نے ابھی اتنے مزے کا question میری کان میں کہا کہتے ہیں پریکٹیکل میں دو تین بندے تو وہ ایسے کھڑکا دیتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا یہ ہوتا ہے ایسے بالکل ہوتا ہے جانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے کیونکہ ہمارے پاس میں نے پہلے بھی بات کی ہے جو ہمارا ڈاکٹر نکلتا ہے پانچ سال کے بعد ہیں بی بی ایس کر کے اس کے پاس وہ experience نہیں ہوتا اس کے ایک دو سال تو اس سے سیکھنے میں لگتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جب senior ڈاکٹر ہوگا اس سے سمجھانے والا ہوگا ایسے کرتے ہیں کیونکہ پڑا تو ہوتا ہے لیکن اسے apply کیسے کرنا ہے وہ ایک senior ہی بتا سکتا ہے خود سے کچھ نہیں کرنا چاہیے یہ تو آپ یعنی کہ اس کو کیسے stop کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ سب نہ ہونے دیں جہاں پر یہ ہو رہا ہے اس جو ہمارے senior ڈاکٹر ہیں ان کو سمجھانا چاہیے ان کے اوپر check and balance رکھنا چاہیے check and balance بہت ضروری ہے بالکل تو وہ check and balance کون رکھے گا وہ جو اس ادارے کا سربراہ ہے اس سے پوچھ ہونی چاہیے نا حکومت level پہ ایک ہمارے جو وزارت سید ہے اس ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ تائنات کریں جو ہر hospital میں جائیں ہر جگہ پہ جائیں اور check کریں جو اس ادارے کا سربراہ ہے کیا واقعی وہ آپ کو report دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اس سے آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا جو ایک ڈاکٹر ایسین یا ڈاکٹر ایچ او ڈی ہو گیا اس کے انڈر پانچ یا چار ڈاکٹر آ رہے ہیں جونئرز ہیں ان کو واقعی حالانکہ وہ سمجھا رہا ہے یا نہیں سمجھا رہا صرف تنہا لے کے پیچھے ہو جاتا ہے ہمیں ایسے لوگوں کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا ان کے بارے میں لوگوں سے بھی رائب لینی پڑے گی کیا آپ کے صحیح آپ کے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی لوگوں کی رائے ضروری ہے اس میں زبردست اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے وائرل کی اور اس کی تو ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے میرے مائن میں ہے کہ جب سے کوویڈ گیا ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم بہت ویک ہو گیا ہے موسٹ اف تا پیپل یہی پرابلم جو آتی ہے وہی آتی ہے ان کا ایمیون سسٹم اس کو ہم کیسے دوبارہ سے فکس کر سکتے ہیں کہ اتنی جلدی ایلرژیز اور وائرلز نہ اٹیک کریں آپ نے جیسے ایمیون سسٹم کی بات کی ہے ہماری ایمیونٹی ویسے بہت بہت ویک ہوتی جا رہی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے جب نہ ہم مختلف کچھ ڈاکٹرز ہیں ہمارے ہومی اوپیتھی یا اس طرح کے کچھ سمجھ بھی نہیں ہوتی پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں دوسرے گاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ میڈیسن لوگوں کو دے دیتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے بیمار ہے آپ اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے آپ کو میدے میں درد ہوگا یہ گولی کھائیں فلان کھائیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں حالیٰ کہ جو وہ میڈیسن دے رہا ہے جب تک اس کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو تو آپ کیسے دے سکتے ہیں بلکل وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ ہے جان تو پڑے لکھے ڈاکٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ لوگوں میں بھی ویرنس بہت ضروری ہے جیسے آپ نے بھی کہا حکیم بھی ابھی جیسے بڑے شہروں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں پہلے ٹیسٹ کروا پہلی بات ہے ٹیسٹ ہونا چاہیے ٹیسٹ کے بغیر تو آپ کو کچھ پتا بھی نہیں لگ سکتا جب تک آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہوگی اس جو آپ کے پاس پیشنٹ آیا اس سے کیا بیماری ہے یا کیا ہے اس کا مطلب کہ ایمیون سسٹم وائٹ بلیڈ سل کم ہیں یا آر بی سی کم ہیں یا فلیٹ لیٹس کم ہیں جب آپ کو پتا نہیں ہوگا تو آپ ایک بندے کو میڈیسن کیسے دے سکتے ہیں اس اس کے لیے ضروری ہے وہی بات آتی ہے چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے اس کا لیسنس چیک کرنا چاہیے حالانکہ یہ جو اس نے شاپ رکھی ہوئی ہے یا کلینک ویسے ہم نے دیکھا ہے شاپ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں آج کل جو ہوسپیٹر میں ٹی کال جس کو لگانے آتا ہے وہ گاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پیچھے کہ ہم ڈاکٹرز ہیں ہمیں چیک کرنا ہوگا کیا اس کے پاس سنت ہے کیا یہ اپروو ہے یہ ریجسٹر ہے اس کے لیے وہی بات آتی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جیسے ہم نیوز میں دیکھتے ہیں ریڈ ہوتی ہے اور وہ بند بھی ہوتے ہیں بہت سارے لیکن سٹل پھر بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایریاز ہیں بلکہ مین سٹیز ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں اور انہوں نے پورے پورے ہسپٹلز رن کر رہے ہیں وہ صحیح بات ہے یہ ہمارا کچھ معاشرے میں بھی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا جو اس فیلڈ میں ہوتا ہے جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے عوام کو تو انہوں نے بے وقوع بنایا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے سینئر ہیں وہ درکابیاں اور یہ ایک کیس اچھا آگیا ہے اپنا بندہ بٹھا کے انہوں نے پبلیسٹی کر دی ہے کہ دیکھیں اس کا کیس ہم نے بہت اچھا سے سالف کیا ہے اب سب آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے بس وہ پبلیسٹی کی اوپر لوگ جاتے ہیں صحیح بات ہے کیونکہ شفاہ دینے والا رب ہے رب ہے جو مسلمان نہیں بھی ہیں آپ نے دیکھا ہے but it doesn't mean کہ آپ سوسائٹ کرنے چلے جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مار دے گا اور آپ اسی کے پاس چلے جائیں کہ آپ نے شفاہ دینے والا اللہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم نے گھر بیٹھے ہی سب کچھ کرنا ہے پھر ڈاکٹرز کی ضرورت ہی صحیح بات تو وہی بات ہے جانا ہوتا ہے آپ دیکھ کے جائیں اچھا یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ ایتھینٹک ڈاکٹر ہے یہ نہیں ایک عام بندے کو پتہ کرنا ہو اصل میں ہمارے پاس جو پنجاب سے جو ڈاکٹرز نکلتے ہیں بی بی ایس کر کے نکلتے ہیں وہ یو ایچ ایس کی ان کے پاس سنت ہوتی ہے ہمارے اسلامباد میں جو نکلتے ہیں وہ زیمبو کی ان کے پاس سنت ہوتی ہے شریف زلفکار علی بوٹو میڈیکل جب تک وہ سنت سب سے پہلے ہمیں وہ سنت چیک کرنی چاہیے اس کے بعد ریجسٹر ہوتا ہے کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ریجسٹر ہوتا ہے اس کے بغیر جو بھی بیٹھا ہوئے نا اس کے خلاف قانون ایکشن میں آنا چاہیے جو بھی بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہم یہ کیسے ہوگا جب ایک دو کو آپ سزا دیں گے تو باقیوں کو پھر پتہ لگے گا اس کا اتنا بڑا نقصان ہے ہمارے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے تو پھر وہ ڈریں گے جب آپ یہ کریں گے کہ ایک دو کو اٹھائیں گے اور پھر پیسے لے کے پھر دوسرے دن وہ بیٹھ جائیں گے اس طرح دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا پاکستان ہے یا اس طرح کا ادارہ ہے تو ہم چلے جائیں بلکل چلیں جی ہم دعا کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں دعاوں پر یہ ملک قائم ہے ہم دعا کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کچھ سٹیپس لے اور ہم لوگ انڈیویجل طور پر بھی اس پہ جو کر سکتے ہیں ہم سٹارٹ کریں اور ہماری سپیشلی یوت جیسے احتشام ابھی بلکل ینگ ہیں اور یہ کر رہے ہیں کوششیں تو ہم سب کو مل کے کوشش کرنے کی ضرورت ہے تینکیو سو مچ احتشام آپ ہمارے شو پر آئے اور آپ نے بہت اچھی انفرمیشن دی بہت اچھی اچھی باتیں کی جس کی تو ضرورت ہوتی ہے جن سے میں نے آپ کو بھی ملوایا تھوئی در پہلے لیکن بیوٹیشن کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس موسم میں جتنا ڈرائی ویدر ہو جاتا ہے اور بارشیں بلکل نہیں ہو رہی اور میرا تو اتنا ڈرائی ہو گیا کہ صبح میرا مو ہی نہیں کھل رہا تھا یقین کریں تو اتنا مویسٹرائز کرتے ہیں لیکن وہ فکس نہیں ہوتا تو بہت ساری کوسچن سے ان سے پوچھیں گے تو ان کا نام ہے لبنا حسن ان سے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم لبنا کیسی ہیں علیکم سلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں جی جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اچھا لبنا جو بیوٹیشنز جب آتی ہیں نا ہمارے شو پہ تو ہم تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں نیو ٹپس سننے کو ملیں گی اور ہماری آڈینس کو بھی ملیں گی تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل یہ جو ڈرائی ویدر ہے اس میں ہم اپنی سکن کا خیال کیسے کر سکتے ہیں بلکل اس موسم میں آپ کو پتہ سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے ایکسٹر ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ مشرائز کریں سکن کو ڈرائی نہ رہنے دیں جتنی زیادہ ڈرائی ہوگی تنی زیادہ سکن خراب ہوگی رنکلز آ جاتے ہیں اور اپنی سکن کے آپ سکن ٹائپ اور ان کے اوپر کیسے آپ کر سکتے ایک عام جو پرسن ہے وہ کیسے یہ ریکنائز کر سکتا ہے کہ میری سکن ٹائپ یہ ہے اور مجھے اس طرح سے چلنا ہے تھوڑی روٹین بتائیں کہ کیا ہونی چاہیے سکن کی سردیوں میں کہہ رہی ہیں جی جی سردیوں میں تو زیادہ تر سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اوئلی سکن بھی ڈرائی ہو جاتی ہے ویدر آپ کو پتہ ہے نا تو اس سے بہتر ہے کہ مشرائز کریں ساتھ ساتھ جیسے ہینڈ واش کرتی ہیں لیڈیز کیچن میں برتند ہوتی ہیں کپڑے دھوتی ہیں تو ساتھ ساتھ لوشن کا استعمال کریں کوئی اچھا مشرائزر ہو اور اس کے علاوہ آپ کیا ریکمنٹ کرتی ہیں کہ ہمیں وینٹرز میں اپنی سکن کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے وہی لوشن ایک تو یوز کرنا چاہیے اور آپ کو کچھ گریلو ٹپس بتا دیتی ہوں جو کہ سب کے لیے ایزی ہیں ہر کو یوز کر سکتی ہیں اچھا ایس اپ پیوٹیشن آپ گریلو ٹپس آپ نے وہ ٹرائے کی ہیں کبھی جو آپ اچھا یعنی یہ ٹرائیڈ ان ٹیسٹیڈ ہیں چاہیے جی بالکل بتائیں آپ ہماری آڈینس کو ایک تو ایلو ویرا کا یوز زیادہ کریں ایلو ویرا جیل لے لیں گھروں میں لگی ہوتی ہے اکثر اسے یہ کہ جیل بھی ساتھ ساتھ لگا لیں گی نا تو سکن جیسے ڈرائے ہو کے پھٹ جاتی ہے اکثر چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو ایلو ویرا جیل یہ کہ آپ سب میں یوز کر سکتے ہیں بچوں میں بڑوں میں اگر اول لیڈیز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے تو یہ گھریلی ٹپ پہ سستی سی اچھا ستین کے لیے ہو گئے اس کے علاوہ مجھے بتائیں آج کل کیا ٹرینٹ چل رہا ہے میک اپ میں کیا ٹرینٹ چل رہا ہے میک اپ میں کیا ٹرینٹ چل رہا ہے ڈیفرنٹ چل رہا ہے لیکن آج کل تو سوفٹ زیادہ آپ کو پتہ ہے سوفٹ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں آج کل تو کافی برائٹس بھی ہیں جو سوفٹ میک اپ زیادہ چل رہے ہیں چینلز دکھ لیں ایک اپ لائٹ میک اپ ہوتے ہیں جو ہماری بیوٹیشنز ہیں آج کل جیسے ہر کوئی اٹھ کے بیوٹی پالر اوپن کر لیتا ہے تھوڑا سا اس کی پریکٹس بھی نہیں ہوئی اور پھر وہ ڈیفرنٹ قسم کی اپنی ہی پروڈکٹس لے آتا ہے آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور پھر ہماری جو پھر میڈیا پہ آتا ہے جی سکین خراب ہو گئی ہیں فلان بیوٹیشن کے پاس کہے تو یہ ہوا یا فلان ہیئر سٹائلسٹ کے پاس کہے تو اس نے بالوں کے بال ہی اڑا دی ہے تو کیا ریکمنٹ کرتی کیسے پتا چلے کہ یہ آتھینٹک بیوٹیشن ہے کیا اس کے لیے کوئی سرٹیفکیشن یا ایڈوکیشن جیسے آج کل تو بہت اویڈنس آگئی ہے لوگوں میں تو یہ لینا کتنا ضروری ہے سرٹیفائیڈ ہونا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں اکثر ریباننگ کرتے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں سٹیکس کرتے ہوئے بال ڈائمیج ہو جاتے ہیں وہ سٹیکس کا سپیشلی ہوتا ہے کہ ان کو ٹائم کا نہیں پتا ہوتا کہ کتنا ٹائم ہم نے کٹ ڈون کرنا ہے فورٹی منٹس جو نارملی ہے وہ فورٹی منٹس ہوتے ہیں تھرٹی تو فورٹی منٹ ٹائم ہوتا ہے تو کوئی سیلونز والی دو دو گھنٹے چھوڑ دیتی ہیں جسے بال بہت زیادہ ڈائمیج ہوتے ہیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کسی کوالیفائیڈ کے پاس جائیں تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کوالیفائیڈ جو ہیں بیوٹیشن ہے یا یہ نہیں ہے باتوں سے پتا چل جاتا ہے مطلب جس طرح آپ کو وہ گائیڈ کریں گی ان کی گائیڈنے سے آپ کو پتا چل جائیں نہیں دیکھیں ہماری عوام اتنی اگر تیز ہ ہوتی سمارٹ ہوتی تو سکیم ہوتے ہی نا یہ بھی صحیح کہہ رہی ہے تو کوئی ایسا وے ہونا چاہیے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پلیز ڈیٹیل دیں کوئی پروڈکٹس دیکھ لیں ان کی پھر یہ ہے کہ جو پروفیشنل بیوٹیشن ہیں وہ اچھی پروڈکٹس یوز کریں گے دیکھیں پروڈکٹس میں تو ویسے سکیم ہو رہا ہے پروڈکٹس سے ان کو کیا پتا چلے گا یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں یہ ایشیو ہے لیکن یہ ہے تو کیا سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے ہیں ایزا بیوٹیشن آپ لوگوں کو اور گورنمنٹ کو وہ بتائیں سیٹیفکیٹس آج کل آپ کو پتا ہے بن جاتے ہیں ہر جگہ سے لیکن پھر یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر کسی اچھے انسٹیٹوٹ سے انہوں نے سیکھا ہوئے کسی اچھے سیلون سے سیکھا ہوئے سیٹیفکیٹس ہیں اور بہت کم سیلون ہیں جن کے اوپر سیٹیفکیٹس سیلون کے اندر آویلیبل ہیں اچھا جی میں شاید ہماری گیس کو نہیں اتنا ایڈیا لیکن میں بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر بھی ریڈ ہو رہی ہے جو آپ کہہ لیں کہ انکوالیفائیڈ ہوتے ہیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ اوثینٹک بیوٹیشن نہیں ہیں اگر وہ آپ کو کہیں سے بھی شک ہوتا ہے ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں اور فیمل پولیس جو ہے ان کے بھی بند کروا رہی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فروڈ ہے آپ کی سکین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آپ کی ہیلتھ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر گورنمنٹ کافی ایکشن لے ری ہو اور ہماری خواہش ہے کہ یہ ہر سیکٹر میں ہر ایڈیا میں چائے ان ایڈیا میں جہاں پر جسے مین سٹیز میں تو بہت ایسی ہے کہ آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو پتا چل جائے لیکن ان ایڈیا میں جہاں پر لیڈیز اتنی پڑی لکھی نہیں ہیں ان کو ویرنس نہیں ہے وہاں پر بھی اگر آپ کو ایسا کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ ریپورٹ کریں اور یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہر بیوٹیشن جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بنا پہتا ہے جی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں اور اس کے بعد جو حال ہوتا ہے بیچاری لیڈیز کا وہ تو نہ ہی پوچھیں ایسے ہی ہے اچھا یہ جو آج کل میک اپ ہو رہے ہیں آج کل ویڈنگ سیزن بھی آپ کو بتا ہے منٹرز میں ویڈنگز بہت ہوتی ہیں تو ایک سیزن چل رہا ہے جی ویڈنگز ہو رہی ہیں تو آج کل کیا تھیم چل رہا ہے میک اپ کا اس کے اوپر میک اپ کا سموکی آئیز ابھی برائٹس کا سموکی آئیز کا زیادہ ٹرینڈ ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہیں تو ایک اب جیسے شادی ہونی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جی پوچھ رہی ہوتی ہیں ہماری شادی کو دس دن رہ گئے یا پندرہ دن رہ گئے اب ہم کیا کریں پیمپل نکل آیا وہ تو آپ کیا سٹیپس ریکیمنڈ کرتی ہیں اس کے لیے ایک ماسک میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو بہت افیکٹیو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو لیمن ڈرائی لیمن ہوتا ہے نا اویلیبل ہوتا ہے پنساری سے مل جاتے ہیں اس کو پوڈر بنا لیں اس کا یا گھر میں بنا لیں اس کا پوڈر بنا کے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ایلو ویرا جل ڈالیں اور تھوڑا سا اس کے اندر کریم ہے یا کوئی بھی اچھا آپ کا موشترائزر لوشن ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو پیسٹ بنا کے وہ فیس پر اپلائے کریں اسے ایک ایکنی ویرا بھی چلے جائیں گے سکن ٹائٹ ہو جائے گی اسے آپ کے اچھا زبردست تو بیسی کیا سٹیپس بتائیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے سکن ڈیفنٹ ہوتی ہے اگر تو ان کی ڈرائی سکن آپ لوگ آپ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ ہماری آڈیونس کو پتہ چلے کہ وہ کیا سٹیپس ہیں جو بیوٹی پلرس میں ہم جاتے ہیں وہی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ہی بیوٹیشن آٹ بن گئی ہوں ہم لوگ جاتے ہیں تو بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں فولو اپ کریں آپ نے اپنے اس دن آنا یہ ہوگا یہ ہوگا پھر جا کر آپ کا میک اپ ہوگا میں ان سٹیپس کے بارے بہت کچھ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں سارے آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ سٹیپس تھوڑے سے گائیڈ کر دیں کہ کس طرح سے ہونے چاہیں اگر تو سکن ان کی تھوڑی ڈھارک ہے تو پھر وائٹنگ ٹریٹمنٹ اس میں ان کو دیے جاتے ہیں سکن کے مطابق جیسے ان کی سکن کی کنڈیشن ہے ایکنی ہیں تو اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہربل فیشر کرتے ہیں زیادہ بلیچ ویرا نہیں کرتے اگر ایکنی ویرا ہیں تو کیونکہ سکن خراب ہو جاتی ہے تو فیشر جب بھی کروائیں ایک دو دن دو دن پہلے کروائیں تو ریزلٹ زیادہ بہتر آتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گی ہماری یوت کو ہماری لیڈیز کو کہ وہ اگر وہ بیوٹیشن بننا چاہتی ہیں تو انہیں کس طرح کی ایڈوکیشن لینی چاہیے اگر بیوٹیشن بننا چاہتی ہیں تو کسی اچھے سیلون سے سیکھیں پاپر سیکھ کے اس کے بعد سیلون اپنا سٹارٹ کریں کیونکہ آج کل تو یہ تھوڑی دن سیکھتے ہیں وان مانت کے بعد سیلون کھل جاتے ہیں چلیں چلیں اچھا یہ بتائیں کہ ویسے ایک بیوٹیشن بننے کے لیے آج کل کیا ٹرابلز ہیں جو لیڈیز کو فیس کرنا پڑتی ہیں بہت زیادہ فیس کرنا پڑتی ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ مطلب پروفیشنل لیڈیز کام ہیں پروفیشنل بیوٹیشنز اویلیبل نہیں ہوتی جگہ جگہ پہ اچھا سیلون آپ کو ڈھوننا پڑتا ہے اچھا سیلون آپ کو ڈھوننا پڑتا ہے اچھا سیلون ہو تو وہاں سے سیکھیں مطلب ایک دو مہینے سیکھی والی یا اس طرح کسی بیوٹیشن سے نہ سیکھیں کیونکہ ان کا پیسہ بھی ویسٹ ہوتا ہے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے فائدہ گوئی بھی نہیں ہوتا اچھا اچھے میک اپ کے ساتھ اچھا ڈریس ہونا اور اس کو کیری کرنا کتنہ ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میک اپ اگر اچھا ہوگا ڈریس اچھا نہیں ہوگا تو پھر بھی وہی بات ہے جو پیسہ سوٹ کرے اچھا جی ٹائم ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں بریک کے بعد ویکم بیک جی ہاں ہم بات کر رہے تھے اپنی بیوٹیشن سے کہ آخر ہمیں اپنی سکن اور بالوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں جی تو لبنا یہ بتائیں آپ کے پاس بہت سارے ایسے سوری کلائنٹس آتے ہوں گے جن کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ آج کل اچھا بالوں کا بہت ایشو ہو رہا ہے کہ بال بہت گر رہے ہیں اچھا اس ویدر میں پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے کم بال گرتے تھے لوگ کہتے تھے برسات میں گرتے ہیں آپ تو میں کہتی ہوں کہ جس موسم میں پوچھ لو وہ کہتے ہیں گرتے ہیں آپ تو کوئی موسم ہی نہیں رہا تو یہ کیا ریزن ہے اس کی اس کی ریزن یہ یہ بال ڈائمیج ہوتے ہیں اکثر لیڈیز کے ہمارے پاس آتی ہیں گر رہے ہوتے ہیں ڈیڈ ہوئے ہوتے ہیں فریز ہوئے ہوتے ہیں آپ بال ان کے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں صرف یہ اوئلنگ ویرہ ایک تو آج کل لڑتے نہیں کرتی یہ بہت ضروری ہے ایک بلو ڈرائی اور سٹریٹنگ بہت زیادہ ہوگی آج کل جس کی وجہ سے آپ کو پتہ بال ڈائمیج ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور پھر ٹریٹمنٹس بھی کوئی عورتیں جو لیتی ہیں جہاں کسی الانس میں پروپر اپنی ٹریٹمنٹ ان کے بال تو ٹھیک رہتے ہیں اور جو ٹریٹمنٹس نہیں لیتی ہیں ہم نے سنا ہے ٹریٹمنٹس سے بھی بال خراب ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ کیمیکلز یوز کرتے ہیں ہم اپنے بالوں پر وہ اس ٹائم پر تو بہت شائن دیتے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے آفٹر افیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت وارس ہوتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ کیا ریزن ہے نہیں ٹریٹمنٹس سے کچھ نہیں ہوتا دائمیج آپ کے ایکسٹینسو ریبورننگ اچھا اور سٹریکس لینے سے اس سے آپ کے بال بہت زیادہ ڈائمیج ہو جاتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ لینے سے نہیں کیونکہ اس میں پروٹین ملتے ہیں آپ کے بالوں کو ٹریٹمنٹ میں جیسے بال ہیلڈی ہوتے ہیں آپ کے اچھا بھی آپ نے کہا آئلز یوز نہیں کرتی ہیں لیڈیز تو کونسی آئلز ہیں جو اچھے ہیں اور وہ یوز کرنے چاہیے ہیں سب سے اچھا تو آئل جو ہے وہ سرسوں کا آپ کو پتہ ہے لیکن بہت ساری لیڈیز کو سوٹ ہی نہیں کرتا میں نے سنا ہے پھر اس کے بعد کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل بہت اچھا ہے اولیو آئل ہے اچھا بہت ساری بیوٹیشنز اس خود سے آئل بنا کر اس کو وہ آج کل سیل کر رہی ہوتی ہیں وہ کیا ٹپس ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا بتائیں جی اگر تو وہ اچھا آئل بناوا ہے جیسے اس کے اندر پیاس ڈالتے ہیں آمٹس ڈالتے ہیں اس کو پکاتے ہیں جو آئل تو وہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کو پکاتے ہیں تو وہ جو بناوا آئل ہے اگر تو انہوں نے مطلب اچھی پروڈکٹ یوز کی ہیں اچھا آئل ہے اور اچھی پھر انہوں نے بادام بیرا کیونکہ ہی تھوڑی مہنگی چیزیں ہیں مہنگی چیزیں تو اکثر یہ چیزیں بادام بیرا آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں نہیں ڈالتے تو جب یہ اچھی چیزیں ڈالیں اور بنائیں وہ جو اس کو پکایا جاتا ہے سپیشلی جو پیاز ہے پیاز آپ کو پتہ ہے بالوں کے لیے ویسی بہت اچھا ہے اگر پیاز کا پانی آپ بالوں میں لگائیں تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے جتنے بھی آپ کے ڈائمیج بال ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے پیاز کی پانی سے تو اگر اس میں آئل میں اس کو پکایا جائے اور وہ والے آئل تو واقعی بہت افیکٹیو ہوتی ہے زبردست اچھا یہ بہت سارے جو ہوتے ہیں آئلز ہوتے ہیں لوگ لے لیتے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ کے یا اس سے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کمپلینز آ رہی ہوتی ہیں جی اس سے تو کوئی فیکٹ ہی نہیں ہوئی یا اس سے میرے سائیڈ افیکٹ ہو گئے یا اس سے مطلب اس کا یہ ہوا کہ بال اور زیادہ گرنے لگے تو آپ کیا ریکمین کرتے ہیں کیا لوگوں کو سوشل میڈیا سے صرف اس کی ایڈویٹیزمنٹ دیکھ کے بائے کرنا چاہیے نہیں اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ گھر کی چیزیں یوز کر لیں یوز کر لیں سرسوں کا آئل ہے اولیو آئل ہے کوکنٹ آئل ہے کوئی بھی جیز اگر آئل بھی لگاتے ہیں تو والٹ ہی کرتے ہیں مطلب واش کرنے سے پہلے آپ موڈلز کا بھی میک اپ کرتی ہیں اور یہ وہ ان کی بھی آپ دیفنیٹلی سارا اسکین اور ہیر ٹریٹمنٹ دیکھتی ہوں گی تو آپ کیا کیسا وہ ایکسپیرینس آپ کا رہا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بہت اچھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے مہارجمنٹ صاحب کی ساتھ ہوتی تھی ڈیتھ ہو گیا ان کی تو رابیہ تو بسم صاحب با کا میں نے سب سے پہلا میک اپ کیا تھا اور ماشاءاللہ ان کی ایچ بھی آپ کو پتا ابھی بھی وہ اتنی زیادہ ایچ کی لگتی نہیں ہے ماشاءاللہ اسکین ان کی بہت پیاری ہے اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا سب کے ساتھ ماشاءاللہ تو اتنی کتنی عرصے کی جورنی ہے آپ کی میڈیا کے ساتھ ماشاءاللہ فیفٹین یئرز ہو گیا فیفٹین یئرز تو فیفٹین یئرز میں آپ نے بہت سارے ایکٹرز ایکٹریسز کا میک اپ کیا ہوگا ایسے ہی ہے تو کوئی انٹرسٹنگ سا کوئی انسیڈنٹ بتائیں کہ آپ نے کیا اور وہ بڑا اچھا رہا اور میک اپ ان کو بہت اچھا لگا کچھ ایسا ہوا اور آپ کو بہت ایک موٹیویشن فیل ہوئی ہو موٹیویشن فیل ہوئی ہو وہ ایک رابیہ طبسم کے ساتھ ہم کر رہے تھے ادھر ہی پنڈی میں اسکری ٹین میں اور ان کے ساتھ یہ ہوا جی ریلیکس ہو کہ آپ مجھے پورا سٹوری بتائیں ہم انٹرسٹ لے کے سن رہے ہیں نہیں رابیہ طبسم صاحبہ کے ساتھ کر رہی تھی اور آتے آتے نا ان کی اسکین پر یہاں پہ کچھ لگ گیا گیری شاید وہ یہاں پہ لگ گیا کہ اب میں کیا کروں گی ابھی کیونکہ پلے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی ہماری محسن صاحب تھی اس کی ڈیریکٹر اچھا تو وہ آئیں تو بہت پریشان تو پھر پہلے اب میں مجھے اتنا زیادہ ایکسپریئنس نہیں تھا کہ مطلب ابھی زخم کو فرس ٹیم بہت زخم ہو گیا تھا ان کا اور اس کے پر کیمیکل لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں وارس نہ ہو جائے ایسے ہی ہے پھر اس کے بعد پائیوڈین وہاں پہ ویلیبل تھی وہ ان کی میں نے لگائی اور فرس ٹیم میں نے ان کی اتنی ہیوی بیس بنائی حالانکہ ان کی ماشاءاللہ سکین اچھی ہے اتنی ہیوی بیس کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ مجھے بھی تک یاد ہے کہ وہ میلی کافی مشکل تھا تو کیسا ریزلٹ کیسا آیا ریزلٹ بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا آیا تھا کیونکہ بیس کے اندر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کی زخم ہے یا کچھ ہے اور وہ سکین پہ بہت اچھا آ رہا ہوگا جی سکین پہ بھی اچھا تو کوئی کمپلیمنٹ ملا اس کے بعد آپ کو بہت کافی انہوں نے مجھے کہہ رہی ہیں کافی میری تعریف کی کہتی ہیں کہ مطلب اچھا آپ نے پہلے سوچ کے ورنہ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے جو سکین ان کی کنڈیشن تھی زخم تھا اس کے پر بیس لگاتے تو ان کو پین بھی ہونا تھا اور وہ شاید ایسا ایکٹ بھی نہ کر سکتی تو میں نے پائیڈین لگا کے تھوڑی دیر ویٹ کیا اور جو دیسی ٹپس ہوتی ہیں اچھا ایسی کوئی موڈل جن کا میک اپ کرتے ہوئے آپ کو بہت پرابلم آتی ہو پرابلم آتی ہو ہاں جس کن تھوڑی سی ان کی راف ہو یا کچھ ایسا ہو کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ چلیں جیز زخم ہو جائیں پیمپلز ہوتے ہیں وہ تو کرنی پڑتی کسی کی ایسی سکن ہو اسی موڈل کی ایک ایکٹریس تھی سوبیا کا ازمی جو چھوڑ چکی ہیں اب ان کی شادی ہو گئی ہے اچھا اچھا ان کا تھوڑا سا ایشو تھا بس آپ نے ڈپلومیٹی کانسل تھی آپ نے کہا ان کا نام لیتی ہوں جو چھوڑ چکی ہیں تاکہ پرابلم ہی نار میری دوست بہت اچھی تھی اچھا اچھا اس کے ساتھ میں نے کافی کام کیا تو ان کی پرابلم کیا آتی تھی اسکین میں کیا ایشو تھے ایکنی سے کافی زیادہ اچھا ایکنی جو سکین ہوتی اس کو میک اپ کرنے میں اور کور اپ کرنے میں بڑا مسئلہ آتا ہے بڑا مشکلت ہے اور سیکنڈ ان کی جو سکین تھی نا وہ مکس تھی کہیں سے ڈرائے کہیں سے اویلی پھر بہت ایشوز آتے پھر بہت ایشوز ہوتے تھے کہ اگر آپ ڈرائے اویلی بیس اگر آپ ڈرائے سائیڈ پہ اویلی سائیڈ پہ لگاتے ہیں تو وہ بھی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اوپر سیکنی بھی تھے ان کے تو تین ٹون ہوں سکین کی تو پھر مشکل ہوتا ہے یہ آپ جو تین ٹون کی بات کی اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ڈرائے ویتر ہے اگر ہم فیس پہ لگائیں گے تو ہمارے ہاتھوں کا کلر پیل سا فیل ہو رہا ہوگا ہمیں وہ میچ نہیں کر رہا ہوگا تو یہ کیا ریزن اس کو کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے اس کو کور اپ ایسے ہی جیسے پینکیکس ہیں آج کل اچھی برینڈز کی ہیں میک کی ہیں کیرالون کی ہیں تو وہ پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ خود سے ویس بناتے ہیں ڈیفرنٹ پینکیکس یوز کر لیتے ہیں دو تین اس کے پر مکسنگ خود سے کرتے ہیں تو ابھی اپنے پینکیکی بات کی تو کیرالون کی آپ نے بات کی جیسے بہت بھی برینڈز ہیں تو یہ بہت زیادہ وہ کر دیتے ہیں ڈرائے کر دیتے ہیں ایک عام بندہ جب اس کو یوز کرتا ہے اب آپ تو میک اپ آٹیس ہیں لیکن وہ بہت ڈرائے کر دیتے ہیں تو پھر عام جو لیڈیز ہیں وہ یہ نہیں لیتی ہیں بائے کرتی ہیں وہ لیکویڈ فاؤنڈیشنز یوز کرتی ہیں تو آپ ان میٹ کو یوز کرنے کا تھوڑا سا طریقہ بتائیں بہت ساری جو لیڈیز وچ کر رہی ہیں وہ بہت خوش ہوں گی کہ ہمیں طریقہ پتا چل گیا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو میں نے ہم صرف سنتے ہیں کہ ہم وارٹر کے ساتھ کر لیں یا اس کے ساتھ کر لیں آپ بتائیں کہ اس کو کس طرح کیا جائے کہ کیکی لک نہ آئے سب سے پہلے موشٹرائز کر لیں سکن کو کوئی بھی اچھا سا موشٹرائزر لیلیں اسے موشٹرائز کر لیں اس کے بعد بیس بنا لیں بن جاتی ہے رام سے آپ سمپل وہ کیک پین کیک لگا لیں پین کیک جی اگر آپ نے لائٹ بیس بنانی ہے تو آپ میک کا بہت اچھا پین کیک ہے آپ صرف اگر لائٹ بیس بنانی ہے اور یہ جو ہمارا لوکل برینڈ ہے اس کی آپ بات کر لیتی لوکل برینڈ لوکل تو نہیں ہے یہ بھی آئی تینگ انٹرنیشنل ہی ہے کیا لائٹ بیس بنانی ہے تو اس پہ اگر ہم ڈریکٹ اس کو پین کے کو پلائے کر لیں فیس پہ تو وہ بہت کیکی لک دیتا ہے تو آپ کیا ٹپ دیتی ہیں اس کو آپ کس طرح سے مکس کرتی ہیں آپ نے ابھی بتایا پھر اس کے لیے اگر آپ دو لینے فورٹی فائف نمبر لینے وہ تھرٹی ٹو لینے وہ نورمیلی ہر سکن کیلئی چل جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سکن بہت فیر کلر ہوتا ہے لیکن جب وہ فاؤنڈیشن لگاتے ہیں تو ان کا ٹین سا لک دیتا ہے چاہے وہ کتنی بھی فیر لگا لیں اور جب وہ مودھ ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اب زیادہ اچھا ہی ہے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ایسے لوگوں کو آپ کیا ٹپ دیتی ہیں کس طرح سے فاؤنڈیشن لگائیں فاؤنڈیشن کس طرح آج کا تو لیکوڈ بھی آپ کو پتہ کافی اچھی چیئے لیکن وہی بات ہے کہ جب وہ لگاتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو اپنا کلر ہوتا ہے کلر ٹون وہ زیادہ فریش ہوتا ہے گلوئنگ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے لئے کون سی بیسٹ ہوتی ہے فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن اس کے لئے فورٹی فائف نمبر ہے اس میں فاؤنڈیشن میں لے لیں میک کی بہت اچھی وہ فیر فیر کمپلیکشن کے لئے پلاس اس کے اوپر آپ نا کوئی اچھا جو آج جیسے لوس پاورڈر ہے لوس پاورڈر میں تھوڑا سا لائٹ لے لیں دارک نہ لیں اس میں بھی کافی اچھے جو فورٹی فائف ہے وہ ٹھیک ہے اس کا اچھا اور یہ لوس پاورڈر بھی انہی برینڈز کے اچھے ہیں جی انہی برینڈز کے اچھے ہیں اچھا جو ہمارے ڈرگ سٹور جو میک اپ سٹور ہوتے ہیں ان میں جو آپ کہہ لیں وہ والے جو میک اپ برینڈز ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں جیسے لاریل ہو گیا میبلین ہو گیا یہ کیسے برینڈز ہیں ان برینڈز کی طرف کیا آنا چاہیے لیڈیز کو سوری جو ڈرگ سٹور برینڈز ہوتے ہیں جیسے لوریل ہو گیا ان کی طرف بھی آنا چاہیے اس میں بھی کچھ چیزیں کافی اچھی اچھی ہیں بہت اچھی ریزلٹ ہیں اچھا تو آپ میک اپ چوز کرنے میں آپ کیا پریفر کرتی ہیں کہ انسان کو جیسے آج کل بہت سارا ایکونمکل سیٹویشنز ایسی ہیں بہت ساری لیڈیز چیپ میک اپ کی طرف چاہتی ہیں جبکہ جیسے بہت ساری لیڈیز ہیں اگر میں کہوں جیسے میں ہوں تو میں کہوں گی جس سکن کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا ہم نے اچھی پروڈکٹ کی طرف جانا ہے چاہے آپ کم لے لیں آپ کم میک اپ لیکن آپ نے اوثنٹک برینڈ یوز کرنا ہے چاہے اور یہاں سے اگر نہیں مل رہا آپ کو جیسے یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان سے آپ کو فیک میک اپ کا بہت ڈر لگا رہتا ہے تو آپ لوگ باہر سے منگوانا پڑتا ہے وہ بہت ایشوز آتے ہیں تو آپ بتائیں اچھا ایک تو اس کے اوپر سب سے پہلے بتائیں کہ اس میں ہم کیا کریں کون سی سائٹس ایسی ہیں کس پہ ہم بھروسہ کریں یہ نہیں سمجھ آتا یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر آن لائن مگوالیں تو آن لائن بہتر ہے آج کار مجھے مارکیٹ میں پھر لیڈیز پریشان ہوتی ہیں کہ کون سا اوریجنل ہے کون سا نہیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اس کو آج کل بائے کر سکتے ہیں وہ ایسیلی آ جاتا ہے اچھا یہ تو اس کا ایشو ہو گیا تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے پھر بہت ساری پرابلمز آتی ہیں تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں لیڈیز کو کہ وہ کس طرح کا میک اپ یوز کریں کہ وہ اپنی سکن کے ساتھ نہ ان کے پرابلم آئے وہی برینڈ کا اگر وہ یوز کریں گی تو پھر پرابلمز نہیں آئیں گی آپ کو پتہ ہے لوکل لیکن وہ لیڈیز جو افورڈ نہیں کر سکتی میں ان کی بات کر رہی تھی جیسے بہت ساری لیڈیز ہیں جو ابھی بھی ایسی ہیں جو نہیں افورڈ کر پاتی ہیں پھر وہ چیپ برینڈز کی طرف جاتی ہیں تو اس میں پھر کیا آپ رکھتے ہیں چیپ برینڈز کی طرف نہ جائیں اسے یہ کہ اگر آپ کوئی اچھا ایک فاؤنڈیشن لے لیں اور لوس پورڈر ساتھ لے لیں تو بس اناف ہے آپ کا میک اپ وہی بات ہے آپ بہت ساری چیزوں سے پھر ایوائٹ کریں کہ یہ بھی بائے کرنا ہے وہ بھی بائے کرنا جو آپ کہلیں اس میں ہیں کاسمیٹک کی جو ہوتی ہیں وہ آپ بائے کریں ان کو یوز کریں جیسے فاؤنڈیشن بہت ضروری ہو گیا لوس پورڈر ہو گیا آپ وہ یوز کریں آپ کا ایک بیس اچھی بن جائے گی ایسی ہے اور باقی میک اپ تو آپ کو میں نے ہماری بہت ساری بیوٹیشن سے کہتی ہیں جی ایک لپسٹک سے بھی ہو جاتا ہے ایسی ہی تو آپ تھوڑا سا اچھا یہ جو یوٹیوب پہ ٹریننگ دیتی ہیں بیوٹیشنز کہ آپ جی ایسے میک اپ کریں اس سے کیا ہوا ہے ہماری یود بہت اس طرف جانا شروع ہو گئی پہلے اتنا ٹرینڈ نہیں تھا لوگوں کو پتا نہیں تھا جی ایسا میک اپ کریں آئی میک اپ کا بن رہے ہیں ٹیٹوریلز آ رہے ہیں جی وہ کیسے سیکھنا ہے آپ نے تو گھر میں بیٹھی بچیاں صرف اسی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو کیا یہ ایک اچھا سٹیپ ہے بکڑ اچھا سٹیپ ہے اچھا سٹیپ ہے اگر مطلب کوئی جیسے گاؤں میں دیہات میں ہیں جو سیلون نہیں جا سکتی ہیں ان کے لیے زیادہ ہے کہ چلیں وہ کچھ سیکھ لیتی ہیں شادی ہے کہ پارٹی پہ جانا ہے تو وہ دیکھ کے آپ کو پتا ہے ایزیلی گھر میں میک اپ کر لیتی ہیں ہاں ایسے ہی ہے اچھا کوئی میسج دینا چاہیں گی ان بچیوں کو ان پیرنٹس کو جو کہ اپنی بچوں کو اس طرف نہیں آنے دیتے کہ یہ کس طرف جا رہے ہوئے ایڈوکیشن ڈیفینٹلی بہت ضروری ہے وہ آپ کو اپنی کمپلیٹ کر کے پھر اس طرف آنا چاہیے لیکن آج کل اس کا کتنا ٹرینڈ ہے اور ہر فیلڈ جو ہے نا اس میں پیشن ہونا بہت ضروری ہے میں کہتی ہوں تو ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گی جو لڑکیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ویسے جیسے میں ٹی وی میں میک اپ کرتی ہوں ٹی وی میک اپ آٹسٹ میڈیا کا وہ تھوڑا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تو بیوٹیشن کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو آپ گھر میں بھی سالون بنا سکتے ہیں کہیں بھی بنا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے لیڈیز کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا گھر کے اندر سالون بنا لیں گھر کو بھی دیکھیں اور بزنس بھی کریں زیادہ ایزی ہے تینکیو تینکیو سو مچ لبنا آپ ہمارے شو پہ آئیں اور آپ نے بہت اچھی ٹپس دیں اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ